نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحانہ ربکا رب العزتی امائی صفونا وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ممر رسول پہ تشریف فرما علمائی زبی الہتشام حفاظ اکرام قررہ اعزام ارباب دین و ملت ترجمانہ مسلکی علیہ حضرت بالخصوص شہزاد مفتی انان پارا غالبا نواس مفتی انان پارا ساتھی خطیبی اسلام حدتی مولانا الرحمت علی صاحب قبلہ و دیگر ارباب ملت جن کے نام میری ذہن میں نہیں ہیں حاضرین بزم السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی اعطانا حفلت المیلاد حمدلہ والسلام والسلام على سیدنا و مولانا و مآذانا و مآذانا محمد محمد قرّة العیون والفواد محمد والسلام 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 والمہ والمہ والسلام والسلام قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما يجمعون صدق الله العظيم قادری امنا رأي اغوث اعظم ميزنم دمز شیخ احمد رزاخا قطب عالم ميزنم قادری قرد قادری رد قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نمہ کے واسطے ان کا مانگتا اگر اجازت ہوتے ہو حالانکہ جب بیٹھ گیا تو مکمل اجازت ہی ہے کسی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں لیکن یہ صرف بطور استحباب ہے یہ اجازت طلبی بطور استحباب ہے توجہ ہے یہ شیر میں پڑھ رہا ہوں تو ٹھوڑی سی وضاحت کروں گا کیونکہ وقت مختصر ہے اب میں جو عنوان دیا گیا تھا مجھے مجھے ہی نہیں لگتا ہے کہ میں اس پر سہر حاصل گفتگو کر سکوں گا کیونکہ وقت ہی بہت کم رہ گیا ہے اور ایک سوال کا پرچا بھی ہے جس میں غالباً چار سے پاس سوال ہیں اور آدھے گھنٹے کے لیے ان سوالات کو آدھا گھنٹا گم سے گم ترکا ہے اور اس کے بعد دوسرا موضوع یہ حقوق انسانی کی اسلام میں پازداری ہے جشن عید ملادن نبی تو ہی وہ میرا پہلا عنوان ہے جو پہلے ہی مجھے حکوم کر دیا گیا ہے انشاءاللہ میں اس پر گفتگو کروں گا اور جو رہ جائے گا وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر دیکھا جائے گا بس ایک محول میں آپ کا بنانا چاہتا ہوں شہزادہ سرکار نانے مفتی نانپارہ علیہ الرحمت وردوان نے ایک اچھا کلام پڑھا اور پڑھا بھی ایسی ذات کا ہے جس ذات نے مصطفیٰ کریم کی ذات پر اپنی ذات کو قربان کرتے ہوئے کہا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑو توجہ مکمل ہونا چاہیے اس لیے کہ میں نوری کی محفل میں بیٹھ کر نور والی کی بات کرنے دارا تو آپ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ تم نوری کو بھی مانتے ہو اور نور والے مصطفیٰ کو بھی مانتے ہو اور نور والے مصطفیٰ کی نورانی پاکیزہ نسل کو مانتے ہوئے اعلیٰ حضرت کا یہ شیر بار بار پڑھتے ہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب غرانہ نور کا اور اللہ کا فضل ہے جو مصطفیٰ کو نور مانتا ہے مدینے والا اس کے دل کو نورانی بنا دیا کرتا ہے بس یہ قیمتی جملے میں نے آپ تک بزرگوں کے حوالے سے پہنچائے یہ شیر پڑھنے گا رہا ہوں اور میں یہ شیر بھی اس لیے پڑھ رہا ہوں بڑا زبردست سما قائم ہو جائے گا اور خاص کر جو اہلِ ممبر ہیں میں ان سے پشت بنائی کا طالب ہوں ادھر سے صدر بنائی ادھر سے پشت بنائی دو بنائیوں کے بیچ فقیر کا کام ہو جائے گا ان کا مانگیتا ان کا مانگیتا وہ جو مانگیتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگیتا میاں کن کے منتہ ہونے کی بات کر رہا ہوں میں اس نبی کے در کے منتہ ہونے کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَا سُبَانِ اللَّهِ سُبَانِ اللَّهِ جملے پہ ذرا غور کی دیئے کہ آئی دن آپ کے جانسی کے حالات کیا ہیں وہ میری نظر سے اوچل لئی ابھی حضرتِ حسین میاں صاحب قبلہ حضرت نے ایک جملہ بولا جھاسی کے اندر ایک شخص نے کہا کہ فلا صاحب نے کہا ہے سید سے مرین ہونا چاہیے یہ سوال براہ راکھ میں نے پاس بھی آیا تھا اور میں نے فتاوہ رزویہ کی چھپیسویں جل جو آپ کے پڑی سے پڑوسی ملک لاہور سے چھپی ہے اس کے حوالے سے تفصیلی جواب دیا تھا آلہ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے سید سے مرین ہونا چاہیے تو میاں وہ چاروں سلسلوں کو باطل قرار دیتے ہیں بتا دوں آپ کو آپ چاروں طرف نہ جائیے مجھے یہ بتائیے سلسلہ چشتیا آج آپ اسی برمہ لے کر کے جا رہا ہوں جنہوں نے یہ کہا ہم نے کہا پہلے ان کا دیئے نے ٹیسٹو کراؤ وہ کونسر کس طرح کے سید ہے دونوں آیتوں کو لکھنے کے بعد آلہ حضرت کے جملے کا مفاد یہ ہے کہ جو سید ہے وہ کبھی کافر نہیں ہو سکتا اور جو کافر ہو گیا ہے اس کے سید کا ہونے کے لیے اور کسی ذلیل کی ضرورت ہی نہیں آئے 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 ارے باب 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 زندہ باب زندہ باب تم نے رابضیت کو ہندوستان میں عام کرنے کا بیڑا اٹھا کے لکھا ہے پھر کہتے ہو اپنے آپ کو ہم سیادت کے علمبردار ہیں پہلے میں نے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا جملہ کوٹ کر دیا اب آئیے ذرا سلسلہِ کشتیا کے بارے میں عرض کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں تو سہی سلسلہِ کشتیا کس سے چلا ہے آپ کہیں گے حضرتِ مولاِ کائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی ہے جنابِ حضرتِ خواجہ حسن مصری کو عالی حضرت کہتے ہیں حضرتِ حسنِ مصری نہ تو سید ہے نہ قرائشی ہے نہ عربی ہے بلکہ آپ تو فارسی اور نسل ہے اس لیے یاد رکھو حضرتِ خواجہ معین الدین چشتی سید ہو کر جس سلسلے میں مرید کر رہے ہیں اور جہاں سے پیزان پاتے ہیں اس پیزان کا جو جدہِ عالی ہے جو سب سے اہم ہے جس کو زمانہ حضرتِ خواجہ حسن مصری کہتا ہے جب وہی سید رہی ہے تو پھر تم سمجھانا کس کو چاہ رہے ہو کہ سید سے ہی مرید ہونا چاہیے اور آئیے سلسلہِ قادریہ کی بات کر لیتے ہیں نعرِ تبیر حضرات خوئے ہو جائیں حضور محدثِ کبیر کی آمد ہو رہی ہے سلطانِ اساطزہ کی آمد ہو رہی ہے ممتاز الفقہ کی آمد ہو رہی ہے نعرِ تبیر نعرِ رسالت حضور محدثِ کبیر آمدِ حضور محدثِ کبیر شہزادِ حضور صدر الشریعہ گلِ بلسارِ قادریہ شہزادِ حضور صدر الشریعہ محافظِ مسلکِ آلہ حضرت محافظینِ مسلکِ آلہ حضرت شہزادِ حضور محدثِ کبیر شہزادِ حضور محدثِ کبیر شہزادِ حضور محدثِ کبیر سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات آپ لوگ حضرت کو راستہ دے دیں شریف لانے دیں یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے جس ذات کا ہم لوگ بار بار ذکر کر رہے تھے یعنی حضور اللہ حضور صدر قبلہ مدذر اللہ حضورانی سرکار محدثِ کبیر کی آمد ہو چکی ہے اب آپ ذات کی زیارت کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں یہ اہل ایٹی کمگاہ کے لیے تمام حاضرین و ناظرین کے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ سرکار محدثِ کبیر کی آمد آمد ہے ہم سب ان کی روخِ زیبہ کی زیارت کریں گے اور انشاءاللہ سرکار کے فیوز و برکاست اپنے آپ کو مالا مال کریں گے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت حضور محدثِ کبیر حضور محدثِ کبیر شہزادہِ حضور محدثِ کبیر شہزادہِ حضورِ صدر الشریعہ مسلکِ عالی حضرت یادگارِ حضورِ نعرہِ شریعہ جو لوگ موبائل سے ویسے تو کوئی ماشاءاللہ یہاں پر نہیں کر رہا ابھی تک نہیں دکھا ہے اگر کوئی کیمرے میں تصویر کھیچ رہا تھا تو میں اس سے مہت دمانہ گدارش کروں گا کہ آپ موبائل اپنا بند کر لیں کیمرہ بند کر لیں گدارش ہے آپ سے آپ حضورات بیٹھ جائیے اور آپ کے لئے مشترکہ سعادت مندی اور فیروز بختی ہے کہ حضرت تشریف لے آئے ہیں حضرت کے چہرے کا دیدار کیجئے اور مختصر وقت ہے ساتھ میں حضرت کے شہزادہِ حضورتی علامہ مولانا مفتی ابو یوسف صاحب قبلہ عزری برمی تشریف لے چکے ہیں میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ وقت بڑا مختصر ہیں اور جو آناوین آپ حضورات کے درف سے مجھے دیئے گئے ہیں پندرہ منٹ کی اس گفتگو میں میں ساری باتوں کو پیش نہیں کر سکتا میں جہاں بول لہا تھا جب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بلا نواز سے بول جائیں سبحان اللہ جو سبحان اللہ الحمدللہ کی صدا بلند کر لیا کرتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درک جنت میں لگا دیا جاتا ہے آپ اس عزیفے کو یاد رکھئے اور میں عرض کر رہا تھا امام اہل سلط تششاہ امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سلسلہِ نقص بندیہ کو دیکھے ہیں سلسلہِ نقص بندیہ چلا سیدنا عبوبکر صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور سلسلہِ کشتیہ کے بارے میں میں نے بتا دیا سلسلہِ کشتیہ میں حضرتِ مولاِ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سے نوازا حضرتِ خواجہ حسنِ بسری رضی اللہ تعالی عنہ کو اور عالی حضرتِ امام اہلِ سلط فرماتے ہیں یہ جواب ان کا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف سیدوں سے مرید ہونا چاہیے جیسا کہ یہ جملہ ابھی نکلا تھا حضرت کی زبان سے اور آپ نے بتایا تھا کچھ لوگوں نے پچھلی سال اس طرح کی بات کی دوسری بات یہ سن لی دیئے اب آئیے سلسلہِ قادلیہ کو دیکھ لیتے ہیں سلسلہِ قادلیہ میں عالی حضرتِ امام اہلِ سلط کا شجرہ پڑھتے چلے گا ہے صدق صادق صادق علیہ السلام کر بے غزم راضی و قازم اور رضا کے واس دے بہنے معروف و شری معروف دے بے خسری اب یہاں سے پڑھیں اور چلے جائیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا اس سے پورے اوپر تک کہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان میں کوئی سید نہیں ہے اس لیے اس طرح کا تصور دینے والا در حقیقت ان سلسلوں کو عالی حضرت کی زبان میں باطل قرار دیتا ہے اس لیے اس طرح کے جملے نہیں بولنا چاہیے بہرحال جو پیر جامعہ شرائط ہو اس کے ہاتھ پر بائیت ہو جاؤ انشاءاللہ مدینے والے کا فضل و کرم تمہیں حاصل ہوتا رہے گا سبحانہ اللہ میں قرآن پاک کی آیتِ قریمہ پر چکا رب فرماتا ہے وَأَمَّا شَائِلَا فَلَا تَنْحَلَا شیر میں نے پڑھا تھا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے سرکار علیہ السلام و السلام ہے رب قدیر فرماتا ہے محبوب مانگنے والا آئے آپ اس کو جھڑکے نہیں رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر ہزاروں آئیں گے مدینے والے عطا فرمائیں گے ارے آپ کی توجہ ہیں میری طرف اگر ہو تو بات آکے بڑھاؤ ذرا جی لگا کے محبت سے بولیں ٹیکمگڑ کے سنڈی مسلمانوں پہلی بار حاضری ہوئی ہے آپ کا مکمل جذبہ میرے ساتھ ہونا چاہیے حضور محدث قبیر بھی تشریف فرما ہے حضرت کے سامنے گفتگو کر کے بس اپنا سبق سنانی کی کوشش کر رہا ہو لیکن آپ کو نہیں سنا رہا ہو آپ سے حوصلے کی امید رکھتا ہو آپ میرا حوصلہ بلند کریں گے توجہ فرمائے اللہ رب بھول عزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مانگنے والا آئے جھلکنا نہیں سرکار اگر ہزار کی بارگاہ میں ہزاروں آئیں گے مدینے والے ہزاروں کو عطا فرمائیں گے اگر لاکھوں آئیں گے لاکھوں کو عطا فرمائیں گے کروڑوں آئیں گے بے شمار آئیں گے بے شمار کو سرکار عطا فرمائیں گے تیکم کرکا سنی مسلمان استفاباً عرض کرتا ہے یہ تو بتائیں گے سرکار علیہ السلام کے پاس کتنا خزانہ ہے ایک دن دیتے ہیں خزم نہیں ہوتا دوسرے دن دیتے ہیں ختم نہیں ہوتا اور زمانے سے دیتے چلے آ رہے ہیں تب ہم نے کہا پیارے حدیثِ مصطفیٰ ہے سرکار فرماتے ہیں جواب لے کر کے جائیے گا دگر 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 دھرنے والا ہاتھ پکڑ کے یہ کہتا ہے تم مدینے والے سے مانتے ہو مانگنے پر کوئی دلیل ہے لبی دیتے ہیں اس پر کوئی شبوت ہے تو کہنا آپ بتا رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے روح زمین کے خزانوں کی چابیہ اور کنڈیہ آتا فرما دی ہے اور ٹھیک اپ گل کا شرطی مسلمان جانتا ہے تعالی وہی کھولتا ہے جس کے پات چابیا ہوا کرتی ہے اللہ 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 زندہ بات زندہ بات مرے نبی نے فرمایا اللہ اللہ رسول اللہ خدا کی قسم میں اس وقت اپنے حوزے کو سر کو دیکھ رہا ہوں سمان اللہ سمان اللہ اللہ میں جو پیش کیا گیا ہے اس سے ملتی جلتی بات میں یہاں زم کر دیتا ہوں ہو سکتا ہے بات میں یاد نہ رہے اب وقت ہی نہ رہے رسول کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے جس کو حضرت اللہ یوسف ابن اسماعیل لبھانی نے اپنی کتاب الاسالیب البدیہ فی افیفضلی صحابتی و اکنائی شیعہ کے اندر ذکر کیا ہے مرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا لِحَوْزِ اَرْبَاتَ اَرْقَانِ اَوَّلُوا رُقْنِ فِي اَدِي عَبِي بَقْرِ وَرْرُقْنُ السَّانِ فِي اَدِي عُمَرَ وَرْرُقْنُ السَّالِسُ فِي اَدِي عُثْمَانَ وَرْرُقْنُ الرَّبِعُ فِي اَدِي عَلِقِ اِبْنِ عَبِي طَالِ گرہ توجہ فرمانا رسول کریم صلات و السلام کے دیوانوں اس میں ایک سوال یہ کیا گیا ہے کچھ لوگ ابو بکر صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے سلسلے میں زبان درازی کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو حضرتِ ابو بکر صدیقِ اکبر پر اور تینوں خلفہ پر حضرتِ مولاِ کائنات کو فضیلت دیتے ہیں اور اس میں یہ سوال کیا گیا رازیت کا آغاز کہاں سے ہو جاتا ہے تو میں نے کہاں سنیے العالی حضرت رد الرزا کے اندر اس ثابتے کو شکر فرماتے ہیں حضرتِ آمامِ اہلِ سنت نے فرمایا فقہاں کہتے ہیں رافضیوں میں جو حضرتِ علی کو دینوں خلافہ پر ترجیح دیتا ہے افضلیت دیتا ہے ان سے افضل مانتا ہے غار کرمائیے گا ایک جملے پر جو حضرتِ علی کو دینوں خلافہ سے اب سلمانے وہ بھی نابسی ہیں جو ابو بکر صدیقِ اکبر کی خلافت کا انکار کرے اور مزہدِ شہی کے مطابق جو حضرتِ عمر کی خلافت کا انکار کرے وہ کافرِ فقی ہیں اس سے رابطہ اس سے تعلق اس سے رشتہ بلکل نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ کہو اگر ہم سے رشتہ رکھنا چاہتا ہے تو پہلا خلیفہ ابو بکر صدیقِ اکبر کو مال دیں زندہ بات زندہ بات اور سنیں میری بات سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے حوث کے چار شتون چار پلر ہیں اہلِ ممبر کی زبان بڑی خاموش ہے اگر کھل جائے تو ہو سکتا ہے مقتدہ کو دیکھ کے مقتدی بھی بولنے لگا غور فرمائیے گا میرے نبی علیہ السلام نے کہا فرمایا اِنَّا لِحَوثِ اَرْبَاتَ اَرْكَانَ حوثِ قوسر کے چار شتون ہیں محبت سے بولو سرکار کے کلام میں جو ترتیب ہے وہ ترتیب بھی ہمیں بے شمار حکمتوں کو پتا دیتی ہے اٹھائیے الجزر مفقود من الجزر اولی من المسنف شیخ حسامانے دوئی والوں نے جو جمع کی اور اس کا ترجمہ ہندوستان کے کئی سارے کئی سارے علماء نے کیا ہے اس میں آقا کریم علیہ السلام کی حدیث کا یہ جملہ جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں بخت مختصر ہے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے میرے نور کو پیدا فرما دیا اور نور سے کہا نور ذرا سامنے نظر اٹھا سرکار کا نور آگے دیکھتا ہے تو اسے نور نظر آتا ہے پیچھے دیکھتا ہے تو نور نظر آتا ہے دائیں دیکھتا ہے تو نور نظر آتا ہے بائیں دیکھتا ہے تو نور نظر آتا ہے حضرت حضرت مشنفاب دررسان کے اندر حضرت شاہد دررسان مرشاد فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ نور کیا تھا ہوا ابو بکر وہ عمرو وہ عثمانو وہ علی فرمایا جو نور سامنے نظر آ رہا تھا ابو بکر سردھی کے اکبر کا نور ہے دوسرا نور عمر کا تھا تیسرا نور عثمان کا تھا چوتھا نور علی کا تھا ہم نے کہا جب کائنات نہیں بنی تھی بدینے والے کا نور ملایا گیا تھا تب اس نور نور دیکھا تھا اور اس کی تردیب حدیث میں بیان کر دی گئی تو آج تو جو تردیب کو پلندنے کی کوشش کر رہا ہے یاد رکھنا یہ آج کی تردیب نہیں ہے بہت پرانی تردیب ہے نار رسالت آمد حضور محدد سے کبیر عظمت خلفاء راشدی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے حوز کونسر کے چار ستون اس کی ترتیب دیکھیں اولو رکن فی ید ابی بکر پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ یاران زمانہ نے یہ سمجھا ہے کہ ابو بکر زدیق اکبر کو چھوڑ کے جامع کونسر ملے گا اسلام سکھاتا کیا ہے ذرا اس پر غور کی دیئے گا میرے نبی علیہ السلام انشاد فرماتے ہیں ورکن ثانی فی عدی عمر دوسرا رکن عمر کے ہاتھ میں ہے ورکن ثالث فی عدی عثمان تیسرا رکن تیسرا ستون حضرت عثمان غری کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں عثمان کے ہاتھ میں ہے ورکن راب فی عدی عمر 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 اور چوتھا رکن چوتھا ستون چوتھا پلر حضرت عمر 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 کے لیے میرے نبی نے فرمایا عمر 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 کے ہاتھ میں ہے اب انگلے چملے پر غور کیجئے کہ آج جو لوگوں نے مزاج بنا لیا ہے حضرت المولاء کائنات کی محبت کا گفتگو کا اقتدام کروں گا وقت زیادہ ہے ہی نہیں مجھے بتایا ایک بچ کے چالیس منٹ پر کل شریف ہو رہا تھا جب سے میں جھاسی سے چلا تھا تب سے یہی کہہ رہا تھا مجھے مختصر وقت نہ دیجئے گا لیکن بہرحال جیسی کرم نوازی ہو اور جتنا وقت لے گا اسی حساب سے گفتگو کروں گا توجہ فرمائی گا رسول کریم علیہ السلام کا ارشاد پرما رہے ہے کہا کہ چوتھو سدھون علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں ہے اور مکمل توجہ کا طالب ہو سرکار علیہ السلام نے فرما اگر کسی نے ابو بکر سے پیار کیا ہے پیار کیا اور میرے عمر سے نفرت رکھتا ہے تو اگر ابو بکر سے پیار کر رہا ہے لب یس ابو بکر رضی اللہ تعالی میرے قبی نے فرمایا چونکہ اس کو عمر سے نفرت ہے اگر ابو بکر سے پیار ہے لیکن یاد رکھ کہ قیامت کے دن ابو بکر بھی اس کو جام کو سلطہ نہیں کرے آپ حضرات بول جائے توجہ ہے سبحان اللہ بولنے سے دو فائد ہوتے حدیث کی تزدیق بھی ہو جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ غور کر رہا مرے نبی علیہ صلات و السلام نے فرما جو ابو بکر سے پیار کر لیکن عمر سے نفرت کر تو اگر ابو بکر سے پیار کر رہا ہے ابو بکر بھی اس کو جام کوسر نہیں دیں گے اور غور فرمائیے گا مرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے عثمان سے محبت کرتا ہے علی سے نفرت کرتا ہے لب یس کہ اس مان ہو تو اس کو اس مان بھی جام کوسر نہیں دیں گے فرمایا جو عثمان سے نفرت کرے علی سے محبت کرے خیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جب جام کوسر کی باری آئے گی مولا کائنات کے لئے جملہ لکھا کہ وہ قسیم نار جنان ہے اور جام کوسر بھی عطا کریں گے انشاءاللہ الرحمان اللہ رب حصد کا سب سے پیار کرتے ہیں اور انشاءاللہ رب چاہے گا تو ان چاروں خلافہ کے ہاتھ سے ہمیں کوسر بن جائے گا سرکار علی نے فرمایا اگر کوئی علی سے پیار کرتا ہے عثمان سے نفرت کرتا ہے عثمان عثمان سے نفرت کرنے کی بنیاد پر علی بھی اس کو کوسر کا مجامتہ نہیں کریں گے اب بتائیں آج کے دور کا رابزی جو کہتا ہے علی سے محبت کرتے لیکن حضرت عثمان پر حملے ہے حضرت عمیر معبیہ پر حملے ہے حضرت ابو بکر کی خلافت کا انکار ہے حضرت عمر فاروق آزم کے بارے جملے چشت کرتا ہے اور قطر لاکھ چملے بولتا ہے یاد رکھوائی سہر عفزی کو اس طرح کے بدبخت کو لب دنیا میں کوئی ان بزرگوں کا فائز ملتا ہے اللہ قیامت کے دل اللہ تعالی ان کو اپنے نیک بندوں کے ہاتھ جام کو سر عطا کرے گا کبھی نہیں مل پائے گا اس لیے کہ یہ اہل سللت کا مقدر ہے اور جو انہوں نے یہ مزاد بنا لیا ہے کہ ایک کو مانو ایک کو چھوڑ دو ابھی اس پر ایک حدیث سناوں گا اللہ جلال الدین سیوتی کی کتاب کے حوالے سے پہلے اس کا تکلہ جو مکمل کر دیتا ہو میرے نبی علیہ السلام آگے رشاد فرماته ومن احسن القول في ابي بكر فقد اقام الدین ومن احسن القول في عمر فقد اوضہ الدین ومن احسن القول في اسمان فقد استنعر بنور الله فقد علی ابن ابي طالب فقد استمسک بالعربة المسق لالتسام لها ومن احسن القول في اسحاب فقد كان من اہل جل او كما محمد سے بولی سبحان اللہ ابھی میں نے ترجمہ نہیں کیا لیکن بولے اس لیے کہ حدیث عربی میں پڑی ہے سرکار فرماتے احب العرب لسل لعنی عربی وکلام اللہ عربی ولسان و اہل جنتی عربی فرمایا عرب سے پیار کرو تین بدا سے پیار کرو ایک تو اس لیے کہ تمہارا نبی عربی ہے سارے جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جس نے ابو بکر کو اچھا کہا آپ کی خلافت کا انکار کرنا اچھا کہنا نہیں توجہ ہے چچا ادھر توجہ کریں آپ غور سے حضرت ابو بکر کی خلافت کا انکار یہ اچھا کہنا نہیں اچھی بات تو یہ ہے کہ وہی بات بولی جائے جو حضرت مولا کائنات نے خود کہی فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّام جب میرے نبی علیہ السلام کا وصال پاک ہو گیا کہتے ہیں نظر نا فی امور دنیا ہم نے اپنے امور خلافت کے بارے میں غور کیا ہم نے کہا مولا کائنات غور کیا تو پھر کیا ہوا غیت تحقیفی امام عالی وصدیق کے اندر اس حدیث پاک کو آلہ حضرت بڑے بڑے زبردست انداز میں تحریر فرماتے ہے اور میں کہتا ہوں اہل علم کے لیے آپ کہی نہ چاہیے گا آلہ حضرت نے آپ کو لامارس نہیں چھوڑا ہے جب بھی کوئی فترہ اٹھے فتا ویرز بیا اٹھائیے اور آنے کے بعد رہے آلہ حضرت کا رسالہ پڑھئے اگر ابو بنگر صدیق اکبر کی خلافت کا انکار ہو تو اٹھائیے مطلعہ القمرین کو آلہ حضرت کی خلاف ابو بنگر صدیق اکبر کی خلافت افری کا انکار ہو اٹھائیے اززلال العنقہ کو اٹھائیے غیت تحقیق فی امامت العالی کی وصدیق یہ حدیار بریلی کے امام نے عطا کر دیئے ہے ہندوستان کے مدرسے میں پڑھا کرتا تھا تعلق سے اپنی بات بول کر حضرت کی مقفی تائی پیچھاتا ہو اس وقت وہاں بولا گیا تھا اور یہ جواب میرا نہیں جواب کی شکل میں بھی یہ جواب بھی حضور محدش قبیر کا تھا اسی کو آپ کے سامنے عام کر رہا ہو بولا یہ جمل گیا تھا کہ ہندوستان کے سفاہی دیکھ گئے ہیں صدر شریعہ جیسا حضرت اللہ مام جد علی جیسا حضرت صدر اللہ فاضل اللہ مدی گران آب جیسا شہر بست اہل سنت جیسا اید اسلام جیسا ہم اکنے پیارے پیارے جو ہتھیار پر علی کا اکام دیکھ گیا ہو آنکھیں مود کر اس کا نام بھی فیضان بگیلی ہے نار تکبیر ہاتھوں کو اٹھا کے نواب دیجئے نار تکبیر نار رسالت فیضان حضور محد سے کبیر فیضان علی حضرت خاندان علی حضرت مرکز اہل سنت توجہ ہے مرے نبی علی السلام نے فرمایا جس نے ابو بکر صدیق اکبر کے لئے اچھا کہا اب حضرت علی کیا بول رہے ہیں ایک جملہ نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کہتے مختلف الفاظ حدیث کے مرے نبی کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ علی وسلم کے بھی سال سے چند دن پہلے حضرت علی گئی تو کہنے لگی یا رسول اللہ کہتے قل اللہ استخلیف علی حضور ہمارا کوئی خلیفہ مقرر فرما دیا جا جائے تم میرے نبی علی السلام نے فرمایا نا نا میں تمہارا کوئی خلیفہ مقرر نہیں کروں گا رسول کریم علی فرما دے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کا جملہ سنیے گا حضرت علی کہتے ہیں فَعْلِمَ اللَّهُ فِيْنَ خَيْرَ فَوَلَّا عَلَيْنَ عَبَا بَقْرِ تو اللہ نے ہم نے سم سے بہتر جو ابو بکر صدیق اکبر ہے ان کو ہمارا خلیفہ بنا دیا ہم نے کہا جو حضرت علی کا نام لے کہتے ہیں حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کر کے ابو بکر کی خلافت کا انکار کرتے ہیں بہت ہو رہا ہے ناکپور کی سرزمین سے یہ فتنے اٹھ رہے ہیں کل ہی کی بات ہے ایک سام مجھ سے کہنے لگے ہمارے یہاں ایک ہے اور کہا حضرت عبابو بکر صدیق اکبر نہیں خالی صدیق ہے اور صدیق بھی حدیث کی روشنی میں نہیں ہے بلکہ امت نے ان کو صدیق مان لیا ہے میں نے کہا اسے جاہل قسم کے لوگ ممبروں پر آتے کیوں ہے اور بینک کرتے اسلام کی ترجمانی کرتے کیوں ہے شاید اس کو آلہ حضرت کی کتاب شمن میں نہ آئے تو تاریخ الخلف کا مطالعہ کیوں نہیں کر لیتا بہت شاری تلیل مل جائے گی یہ اس طرح کے فترے پھلائے جا رہے ہے یاد رکھو ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے آلہ حضرت کے مسرق کو ماللہ ہے اور دور حاضر میں رب کی نعمت کے دور پر جو اللہ نے ہمیں ایک محمد شخصیت ایک بڑی شخصیت جو اپنے دامن میں فیضان حافظ ملک کو بھی سمیٹے ہے اور ساتھ ہی جس نے حجت الاسلام کا دیدار بھی کیا ہے حضور محد سے کبھی ان کی بات پر عمل کرو انشاءاللہ رحمان کامیابی کا راستہ مل جائے گا بہرحال میں پات آکے بڑھاتا ہوں سرکار مولا ایک کائنات کہتے ہیں ہم نے خلافت کے بارے میں سوچا ہم نے کہا آپ نے خلیفہ کس کو بنایا تو کہتے ہیں رضی لی دنیا من رضی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے دین اللہ ہم نے بھی اسی کو اپنا خلیفہ مان لیا جس کو مصطفی کریم علیہ السلام نے ہماری نماز کے لیے ہمارے دین کے لیے جس سے مصطفی راضی ہو گئے تھے بتاؤ تو سرکار نے اپنی حیات شاہری میں مسلح امامت پر کسی میرے نبی علیہ السلام فرماتے جس نے ابو بکر کے بارے میں اچھا کہا فقط اقامت دین اس نے دین کو قائم کر گئے یہ سب دین کی بنیاد دھائی پھر رہے ہیں جو ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کرتے توجہ ہے اور آگے میرے نبی علیہ السلام فرماتے جس نے عمر کے بارے میں اچھا کہا اچھا نظریہ رکھا اس نے اپنا راستہ کلیر کر گئے الحمدللہ ہمارا راستہ کلیر ہے اور یہ وہی راستہ ہے جو بے فضل ہی تعالی ہمیں جنہ تک لے کر جانے والا ہے فرمایا جس نے عثمان کے بارے میں اچھا کہا اس کو اللہ کا نور حاصل ہو گیا نور الہی سے ہو بے فضل ہی تعالی فیض بارہ ہے اور منور روشن ہے مجللہ ہے مصفہ ہے مذکہ ہے بے فضل ہی تعالی اور آگے سُڑیے گا جس نے علی ابی تالی کے بارے میں اسی مضبوط رسی کو تھام لیا ہے جو کبھی پوٹنے والی نہیں ہے محبہ سے بولیں سبحان اللہ اگلا جملہ فائنل جملہ غمن احسن القول فی اصحابی فقد کار عمیر حلی جللہ اور جمل سارے صحابہ کے بارے میں اچھی بات بولتا ہے وہ جللتی ہے سنیں اسلام کی بنیاد دو چیز اوپر ہے کتنی چیز اوپر حالے کہ وہ حدیث ہے بنیاد اسلام والا خلاف لیکن اللہ جلال الدین سیوتی کی حضرت امام حسن مشتبہ حدیث کے راوی حدیث کا راوی بھی ایسا ہے جس کا نام لے کر دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہم انشاد فرماتے ہیں مرے نبی علیہ السلام نے انشاد فرمایا جملے پر ذرا غور کی دیئے گا اوکمہ کال علیہ السلام توجہ فرمائیے گا رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کی بلیاد ہوتی ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے اوپر شامیانہ لگا ہے اگر یہ ستون نہ ہو تو شامیانہ گر جائے آپ کے گھروں میں چھت پڑی ہوتی ہے اور اگر بنیاد نہ ہو تو دیوار بھی قائم نہ رہ سکے ہم نے کہا سرکار علیہ السلام نے اس چیز کے ذریعے ہمیں سمجھانی کی کوشش کی اور آقا کریم نے سمجھا بھی دیا ذہن و دماغ میں امتیوں کے بٹھا بھی دیا سرکار علیہ السلام فرماتے ہے ہر چیز کی بلیاد ہوتی ہے اسلام کی بلیاد دو چیزیں ہے ذرا خور کیجئے گا اور ذہن و دماغ میں بٹھا کر لے کر جائیے گا تاکہ کوئی رامزی لیم سلح گلی بد عقیدہ ہاں اہل بیت ہے اہل بیت کی محبت کا ظاہری طور پر جام دکھانے والا اور 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 بغاوت صحابہ کا قلوہ جام پلانے والا گمرا نہ کر سکے رسول کریم فرماتے ہے ہر چیز کی بلیاد ہوتی ہے اسلام کی بلیاد میں پہلی چیز ہے ہوتو اصحاب نبی ہی سرکار کے سارے صحابہ سے محبت کرنا وہ اصحاب ہی وہ اہل بیت اور دوسری چیز ہے مصطفیٰ کے گھر والوں سے پیار کرنا اسی کی ترجمانی پر ایلی کا امام کرتا ہے تو شدیوں کی عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے اور جاتے ہوئے کہتا ہے اہل سلط کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور لجم ہے اور راو ہے ادرک رسول اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلق عالی حضرت تعلیمات عالی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بچ کے دس منٹ ہونے والے بس میں آخری حدیث پڑھ دیتا ہوں ملاد مصطفی بہت سی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں سرکار کے زمانے میں ملاد تھا ہم نے کہا ملاد کا ذکر تو بہت پرانا ہے جس وقت اللہ نے انسانی شکل میں جسمانی طور پر حضرات انبیاء کو دنیا میں نہیں بھیجا تھا اس وقت بھی میرے مصطفی کریم کے ذکر ملاد پاک کا ذکر ہوا تھا رب قدیر نے اس کا ذکر بھی فرما ایک جملہ بلکل عوامی عوامی انداز میں دے رہا ہوں ذرا توجہ فرمانا ایک بدعقیدہ کسی سننی سے کہنے لگا ملاد کہا لکھا ہے اس کو بیچارے کو کتاب کا حوالہ تو بتانی کہنے لگا سننیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے جیسے ہی باروی شریف کا مہینہ آیا غیر مقلدی کے پیٹ میں مرود شروع ہو جاتی ہے اور جہاں دیکھو سوشل میڈیا پہ کہنے لگتے ہیں آج تاریخ کو سرکار کی ولادت ہوئی ہے تم تو بارہ کو مناتے ہو اس کرتا ہے اور زیادہ چھوڑ دیتا ہے جی 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 محبت سے بولیے غور فرما رہے ہیں رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں ذرا توجہ کرو عالی حضرت کا نام لے کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے غیر مقلب اور فوراں بھیج دیتا ہے اور کس طریقے سے لے کر آتا ہے حضرت امام اعظم امام اعظم کی تخلید کرتے ان کے دور میں میلاد ہوا اس طرح کی بات کرتا ہے اب آئیے پہلے میں اس کا جواب دے دوں جو آٹھ تاریخ کو لے کر یہ بات کرتے ہیں آلہ حضرت کا رسالہ نتقل حلال وی ارقی ولاد الحبیبی والوصال میں آلہ حضرت نے صرف آٹھ کا قول نہیں کیا ہے میرے امام فرماتے ہے سرکار کی ولادت کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ دو تاریخ کو پیدا ہوئے ایک قول یہ ہے کہ آب بارہ کو پیدا ہوئے ایک قول یہ ہے کہ سنٹرہ کو پیدا ہوئے ایک قول یہ ہے کہ آٹھارہ کو پیدا ہوئے ایک قول یہ ہے کہ ساتھ کو پیدا ہوئے ہم نے کہا بدا قیدہ یہ آدھی بات کیوں بیان کرتا ہے اگلی بات بھی تو ذکر کر آلہ حضرت فرماتے ہے اتفق اللہ اللہ سرکار علیہ السلام کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ میرے نبی علیہ السلام پیر شریف کے دن دو شفی کے مبارہ دو شفی کے دن دو شفی کو آمنہ کے لال تشریف لائے اور وہ بھی بارہ ربی علیہ شریف کو تشریف لے کر آئے ہے توجہ ہے ایک بات اور بولتے کہتے ہیں ہم نے کا غم وہ منائے جس کا مرا ہوں میرا نبی تو زندہ ہے اور علیہ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے بارہ ربی شریف کو مصطفی کریم علیہ السلام کا مثال پاک ہوا یہ بھی ہے اس مثالے میں لیکن علیہ حضرت کی ایک تحقیق یہ بھی ہے مکہ شریف کے اعتبار سے تیر اور مدینہ شریف کے اعتبار سے بار مل وہ کیسے فرمایا کہ مکہ شریف میں انتیس کا چاند نظر آ گیا تھا مدینہ شریف میں رویہ ثابت نہیں ہوئی تھی ہم خبر استفادہ والے تو آج کل چل نہیں ہے ہم تو رویت والے لوگ ہیں اور یہ رویت کا دور اس زمانے سے چلا آ رہا ہے جب سرکان علیہ السلام نے ہمیں دین جیسی دولت عطا فرمائی صحابہ اکرام کے ذریعے ہم تک یک دین پہنچا ہے ہم اسی کو مانتے ہیں بے فضل اگر اس کا محمل کچھ اور ہے ذرا قول فرمائیے گا میری طرف توجہ کے دیئے کا آلہ حضرت فرماتے ہے چونکہ مکہ شریف کے اندر تیس کا چاند نظر آ گیا تھا اس اعتبار سے وہاں تیرہ تاریخ تھی اور مدینہ شریف میں چاند نظر نہیں آیا تھا تو تیس کے اعتبار سے بارہ تاریخ تھی یہ بھی آلہ حضرت نے تحقیق پیس کی ہے ہم دوسری بات یہ ہمارا نبی علیہ السلام تو کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گے اور اس زندگی پر میں نہیں بلکہ سرکار علیہ السلام کی خود حدیث بھی موجود ہے میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا عقیدہ موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کا نظریہ موجود ہے حضرت غص عادم رضی اللہ تعالی کا پاکیزان تصور اور آپ کا پاکیزان نظریہ موجود ہے میں ہلکی تفصیل میں جا کر آپ کو بتاتا چلوں رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہے اگر آپ لوگ یہ سمجھے آپ کو ایک بات بتا دو یہ بدعقیدہ یہ کہتا ہے کہ جب وصال بارہ کو ہوا ہے تو پھر اسی صورت میں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وصال پاک کے موقع پر خوشی کیوں ملاتے ہو کم ملانا چاہیے تو اس سے کہنا الحمدلللہ ہمارے ہاں ولادت پہلے ہوتی ہے مثال بات میں ہوا کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے دیسرا جواب دے دو آپ کو اگر یہ بدعقیدہ یہ اتراز کرے تو اس سے کہنا چل حدیث صحیح ہے میرے نبی فرماتے ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ان سات دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن میں حضرت آدم کی پیدائش بھی ہے حضرت آدم کا وصال توجہ ہے میرے نبی نے فرمایا فاکسر السلاة فی علیہ تو اس جمعہ کے دن میں مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پڑھا پوردو صلات اللہ علی کا وَقَدْ عَرِمْ تَيَا رسول اللہ آقا کریم علیہ السلام آپ کے وصال پاک کے بعد بھی ہمارا درود آپ پر پیش کیا جائے گا ذرا چملے پر غور کریں سوال صحابہ اکرام نے کیا کیا ہے حضور آپ کے وصال پاک کے بعد بھی ہمارا درود آپ کی بارگا میں جسموں کو کھائے تو سارے نبی زدہ ہے اور روزی دیا جاتے ہیں ہم نے کہا سن دیو اسی لیے تو پرہلی کے امام کہتے ہے تو زدہ ہے واللہ میری چسم عالم سے چھو جائے نعر تکبیر نعر رسالت عرص نوری فیضان نوری توجہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنو اپنی کتاب فضیلت غص آدم جس کے نام ترد الافائی انہیما حادم دفار رفائی میں لکھتے ہیں ارتیس سال کی عمر میں سیدنا غص آدم شیخ عبدالقادر جیلانی نے پہلا حج کیا سرکار کی بارگاہ میں جب حاضری کے لیے گئے نا تو کہنے لگے یا رسول اللہ فی حالت البودی اگرچہ یہ بھی مشہور ہے کہ سیدنا احمد قبی رفائی نے سرکار کی بارگاہ میں یہ حاضری دی تھی مگر آلہ حضرت نے اس اختلاف کو بھی ختم کیا ہے میرے امام فرماتے ہیں کہ جب وہ تشریف لے کر گئے غص پاک تو اس بخص سیدنا احمد قبی رفائی کی عمر کے بارے میں آپ کے مختلف قول تھے آٹھ کا تھا نو کا تھا گیارہ دس اس طریقے سے عمر رہی اور کہا کہ آپ نے ان کی طبعیت میں اور ان کو دیکھ کر بھی آئی آشار پڑے ہوگے لیکن غص عدم رضی اللہ تعالی انہو نے پہلے پڑے ہے سرکار کی بارگاہ میں گئے عرض کرنے لگے عقیدہ دے رہا ہو جس پہ گیاروی بانے کی گیاروی ہم بناتے ہیں جس کا صدقہ ہم کھاتے ہیں جس کے لیے برینی کے امام کہتے ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غص ہے اور لادلہ بیٹا تیرا وہی عبدالقادر جیلانی ہے ان کا عقیدہ دیکھئے گا اور غیر مقلدی جو غنیت تالیبی کا حوالہ دے کر کہتے ہیں اس میں رفایدین لکھا ہے تم رفایدین کرتے کیوں نہیں عبدالقادر جیلانی سے محبت کا دعویہ کرتے ہو رفایدین کرتے کیوں نہیں اس سے کہنا رفایدین عمل ہے سرکار کو زدہ ماننا یہ عقیدہ ہے اگر تجھے رفایدین والا عمل نظر آتا ہے تو سرکار غنس آدم کے عقیدہ حیات مصطفیٰ نظر کیوں نہیں آتا جس طرح تو رفایدین کی بات کرتا ہے آقا کریم علیہ السلام کے لیے حضرت غنس آدم رضی اللہ عنہ کا جو عقیدہ ہے کہ سرکار اپنی قبر میں زندہ ہے یہ عقیدہ بھی تو مانا کر مگر وہ بدوقت نہیں مانتا ہے اس لیے کہ وہ شریعت کا پہلوکار رہی اپنی طبیعت کا پہلوکار ہے اور آج کے دور میں چاہے وہ سعودیہ سے آئے یا کہی سے بھی آئے کسی غیر مقلب کسی اور فردے کی طرف نہیں جانا ہے بس تمہارے لیے پرانا مذہب مذہب اہل سنت ہی کافی ہے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بدین الاجائی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم پڑیوں کا دین اختیار کرو آج بھی ہندوستان کا سروے کر چلی دعو نعر رسال مسلق عالی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ غور فرمار رہے آپ توجہ ہے حضرت غوش آدم آرز کرتے سرکار کی حالت البود جب تک آپ سے دور رہتا تھا آپ کی یاد آتی تھی عبدالقادر اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیج دیتے تھا آپ کی چوکھٹ کو چھوم کے چلی آتی تھی حاضری نوبت الاشباہ قد حضرت حضور آج عبدالقادر روح کے ساتھ نہیں جسم کے ساتھ آگیا ہے اپنا دستے پاک بڑھائیے کئی تحویہ شفتی تاکہ عبدالقادر آپ کے دستے پاک کو بوسا دے لے سبحان کون بولے گا بتائیے مجھے جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی قبر شریف میں زندہ ہے اس مقام پر جس مقام کو اللہ تعالیٰ نے عرش معلیلہ سے افضل بنایا ہے رسول کریم علیہ السلام کے لگتے دیگر ہے ہمارے ہمارے آقا ہے سیدنا غفی آدم رضی اللہ تعالیٰ وہ یہ عقیدہ دے رہے ہے عرش کرتے ہیں آقا اپنا دست پاک بڑھ بڑھ آئیے آپ عبدالقادر جی لانی آپ کے ہاتھ کو بوشا دینا چاہتا ہے سبحان اللہ اب آپ کہیں گے مولانا یہ تو گزارش مکمل ہوئی کی نہیں سرکار کی بارگاہ میں سنوائی ہوئی نہیں سرکار علیہ السلام نے دست پاک نکالا کے نہیں آلہ حضرت نے ان جملوں کو بہجت الاسرار شریف کے حوالے سے گھوٹ کیا ہے اور آگ تحریر کیا ہے سرکار علیہ السلام کے لیے آپ کہتے ہیں فَقَرَجَت الیہِ عَلِيَدُ الشَّریفَتُ فَقَبْلَحَ وَوَضَحَا علیہ السلام کہا مرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جب حضرت عبدالقادر جیلالی نے عرض کیا تھا سرکار اپنا دستے پاک پڑھائیے آج آپ کا بیٹا چوملا چاہتا ہے تب سرکار کا دستے پاک نکلا بھی تھا غوش عادم نے چوم بھی تھا سر پر رخمایہ بھی تھا تب سٹیوں کے امام نے کہ دیا تھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ ہم زندہ نبی کا میلاد منا تھے اور میں کہتا ہوں جو نبی کو زندہ مانتا ہے نا الحمدللہ مرنے کے بعد وہ خود بھی زندہ رہے یہ ایک محض دعویہ نہیں دلیل بھی فتح رزویہ کی گیارمی جن مجھے یاد پڑتا ہے رضا اکیڈمی والی اس میں میرے امام نے ایک حدیث تحریر فرمائی جب ایمان والے کا انتقال ہو جاتا ہے راستہ کلیر کر دیا جاتا ہے جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی سیر کر لیا کرتا ہے اپنے پیروں میں شریعت کی بیڑیوں کو ڈال لیا ہے اور تمہارا وہی عقیدہ ہے جو پرینی کے امام نے دیا ہے لہد بہش رخ سہ کتا لے کے چلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اچھی بولی بول کر گئے ہو ابو بھنگر شدی کے اکبر کی خلافت کو مان کر گئے ہو اہل بیٹ کی محبت دل میں بسا کر گئے ہو تو پھر یاد رکھنا سرکار علیہ السلام تشریف لائیں گے اور جب آقا کریم آئیں گے تو پھر یہی کہنا ہوگا قبر میں لہرائیں گے تحشر جسم نور کی چلبہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ حدی اگر یہ باقی سے عقیدہ لے کر گئی تب سن آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان والا جن مرتا ہے راستہ کالی کر دیا جاتا ہے جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی شائر کر لیا کر تا ہے یہ برکت ہے اس بات کی کہ تم نے اپنے نبی کو زندہ مان دیا ہے اللہ نے تمہیں انتقال کے بعد بھی زندگی عطا فرما دی ہے اور شائر کے لیے راستے کے لیے کر دی گئی زندہ بات زندہ بات بات فرمارے ہیں بس ایک حدیث سنا دیں اگر اجازت و کتاب کا حوالہ نوٹ کریں تو کر لیں الہاوی للفتاوہ ملاد مصطفیٰ کے بارے میں میں تھوڑا سا یہ کلیئر کر دوں وہ کہتے ہے نا کہ سرکار کا وصال بی بارہ ربی شریف کو دھوکہ کیسے دے رہا پہلے کہتا آٹھ کو اور جب وصال کی بات آتی تو بارہ ربی شریف چاروں طرف در سے ادھر گھومتا رہتا اس لیے کہ یہ وہی ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں درب درب پھر رہے پھرتے ہی رہے سمجھ گئے لہا اور عالی حضرت نے ہمارے لئے کہا اس گلی کا گدا ہوں میں جسم ہمارے سنیوں کو اگر کل پکڑتا ہے سرکار سے مانگتے ہو نہیں ہوتا تو کہنا مصطفیٰ نے فرمایا اللہ مجی اطاف فرماتا ہے میں پوری دنیا میں باتتا ہوں جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو خدا دے رہا ہے اور خدا کے دینے میں کمی نہیں تو مصطفیٰ کے باتنے میں کمی کیسے جب بریلی کے امام کرتے ہیں تو کہتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد کرم بنائے ہمیں صحیق مانگنے کو دیرا آستہ بتائے مانگ رہے ہیں اور کیسے مانگیں گے مانگیں جائیں گے مہمانگی بھائیں گے سرکار میں نہ نہ حاجب اگر کی ہے میرے امام نے کہ دیا اللہ رب بلحر جس جس کو جو للا نعمت اللہ کفرا حضرت عبداللہ ابن عباد رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا نعمت اللہ کون ہے آپ نے فرمایا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سرکار علیہ السلام ہے اب آپ ذرا غور فرمائیے رب کہتا ہے اپنے رب کی نعمت کا چرچہ کرو ادھر کہا گیا اللہ کی نعمت محمد عربی ہے اور چرچہ میا ایسے نہیں ہوتا کہ میں نے حضرت مفتی ابو یوسف صاحب کو پکڑا اور کونے میں لے جا کر کہ دیا حضرت صبح کی ٹرین پکڑ کے بریلی شریف چلا جاؤں گا اس کو کون چرچہ کہتا ہے ہم نے چرچہ وہی ہوتا ہے جو گلی کوچوں میں کیا جائے چرچہ وہی ہوتا ہے جو راستوں میں کیا جائے اب چلوس محمدی پر ثبوت مانگنے والے اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا وَاَمَّا بِن عمد ربی کا فہدیر یہ سنی کلیوں میں نکل کر قرآن پاق کی آیت قریمہ پر عمل کر اللہ کی سب شے بڑی نعمت جلاب محمد عربی کا چرچہ کرتے میں سبحان اللہ زندہ بات زندہ اور کیسے کرے گا تیرے لیے تو کلیر ہو جو رہا ہے عرف تعریف بالمولد شریف اٹھائیے بقی ابن مخلد نے اپنی تفسیر میں کہا انہ ابن سرن اربار انہ تی شیطان کو چار بار رونا آیا کب ہی نہ احبت وہی نہ لعنا وہی نہ ولید نبی صلی اللہ علیہ وصل وہی نہ انزلت فاتحة القتابی محبت سے بولو سبحان اللہ کہتے ہیں ابلیز کو شیطان کو چار بار رونا آیا پہلی بار جب اس کو جنگر سے اتارا گیا لگ اس کو ملعون بنا دیا گیا دو ہو گئے جلدی جلدی یاد کر لے تاکہ ان شیطان نما اور ان شیطان فکر رکھنے والوں کو جن کے لیے قرآن کہتے ہیں خالی فسوسے پیدا کرنے والا شیطان ہی نہیں ہوتا انسانی شکر میں یہ دیوبندی بھی تو شیطان ہی ہے پر تفسیر کے اندر انشاد فرما شیطان کو چار بار رونا آیا ایک بار کام جب اس کو جن سے اتارا گیا معلم ملعکود تھا لیکن اتار دیا گیا دوسری بار اس وقت جب اس کو شیطان بنایا گیا ملعون بنایا گیا رجیم بنایا گیا رانتہ بارگاہ خدا وندی کر دیا لیکن آپ چہرے تو خموش کر بیٹھے یہ جملہ آپ کے لئے نہیں ہے آپ کے پاس سنت کے طور پر کسی اور کے لئے سرکار علیہ السلام پیدا ہوئے شیطان کو رونا آیا چالیس ہوا بیس ہوا فاتحہ ہوا کل شریف ہوا ہمارے سنیو نے سور فاتحہ پڑھی سب اللہ اور دیکھے تو صحیح وحینہ انزلت فاتحہ تل کتاب جو سور فاتحہ اتری تب بھی شیطان کو رونا آگے آج بھی شیطانی فکر رکھنے والے رو رہے ہیں روتے رہیں گے مگر ہم تو آلہ حضرت کی زبان میں کہیں خواب ہو جائے عدو جل کر مگر ہم دو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر الکاس اللہ پیدائیں گے اور آلہ حضرت نے اپنی اولاد اپنے ماننے والوں کے لیے صرف یہی پر بس نہیں کیا کہ دم میں جب تک دم ہے ہم شکر کر رہے ہیں نہیں بلکہ آلہ حضرت نے فکر دے دی اس مان مال غیر کے طور پر فرمایا حصر تک ڈالے گے ہم پیدائش مولا کی تھوں اس لئے فارس نے دکھے قلعہ گراتے جائے گے ہم نے کا دوسرا مصر آلہ حضرت کا اطلاع قبول ہو گیا کہ سنیوں نے کہ دیا جس نے مذہبوں کے قلعے تھا دیئے حمد اعلیٰ حضرت بلا نارے تکبیر نارے لسانت مسلک آلہ حضرت فیسان آلہ حضرت یہ جو مسلک آلہ حضرت سے چڑھتے ہیں ان سے کہنا آلہ حضرت کا جملہ بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو گیا کیونکہ میرے امام نے کہا فرمایا میرا مسلک جو میری کتابوں سے دائی بس یہ اتنا مقبول ہو گیا دنیا کے کونے کونے پر یہی مسلک کا نارا لگ رہا ہے سرکار تاج شریعت بھی فرما دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ یہ کہتے رہے مسلک آلہ حضرت سلامت رہے ایک محچاندین نبی کے لیے مسلک آلہ حضرت پر قائم رہو زندگی ہی گئی ہے اسی کے لیے اگر میری زبان سے کوئی جملہ خلاف شرع نکلا ہے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں جو مجھے وقت دیا گیا تھا اس میں پورا منٹ نہ سہی لیکن چند سکن پہلے میں نے گفتگو کو ختم کر دیا السلام پہلے پہلے پہلے